موسیقی 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 سیکس پہ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہیں اس لیے تو ہیں ہی کہ آج گرانٹ فینالے ہے لیکن اس لیے بھی ہیں کیونکہ میرے ساتھ تاریخ عزیز صاحب تشریف فرمائے ہیں تاریخ عزیز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمارے ٹاپ تری فائنلش کے بارے میں کیا کہیں گے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ کے ادارے کو کہ آپ نے یہ قدم اٹھایا کہ نوجوانوں کو وقت دیا کہ وہ اس طرف آئیں ان میں سے یہ تین نوجوان نہیں معلوم کتنے مراحل سے گزر کر آئے ہیں میں تو آج پہلی بار آیا ہوں تو یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ آنے والا کل انہی کا ہے انہوں نے ہی وقت کو آگے لے جانا ہے وقت ٹیلی ویژن ہے یا وقت وہ جو بھی آپ سمجھیں ان دوستوں سے یہ کہنا ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان کے عوام آپ کو دیکھیں گے آپ کو سنیں گے اور آپ سے اثر قبول کریں گے تو لہٰذا دنیا کی ہر چیز قربان کر دیجے گا لیکن اپنی پاکستانیت قربان نہ کیجے گا اپنی زبان کو قربان نہ کیجے گا اپنی ثقافت کو اپنی تاریخ کو یہ چیزیں آپ کے حوالے سے نئی نسل تک جو نہیں جانتی آپ کو پاکستان کے ان نکتوں کو بھی لوگوں تک پہنچانا ہے سطور بنا کے اس ورق کو کتاب بنا کے اس قطرے کو دریا بنا کے لوگوں تک پہنچانا ہے جو ہماری اصل ہے پاکستان کی باقی یہی تکھیل تماشا وہ تو دنیا میں ہوتا ہی رہتا ہے میں ہم بھی کرتے رہے ہیں یہ بھی کرتے رہیں گے لیکن گر کی بات یہ ہے کہ جب آپ سنجیدگی سے مسائل کی طرف آئیں تو پھر آپ کو سنجیدہ لب و لہجے کے ساتھ پاکستان کے سنجیدہ مسائل کو اپنے لوگوں کے سامنے اپنی زوان میں رکھنا ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ آپ بہت لکھی ہیں کہ آپ کو تاریخ عزیز صاحب نے خود اتنی خوبصورت باتیں گئی ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا اور اگر آپ لوگوں کے جازت ہو تو آج کے پروگرام کا آغاز کریں جی بسم اللہ جی تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ آج ہماری کنٹرسٹنس کو کرنا ہے تو ان کے لئے پہ آسانی ہو جائے گی اور ہمارے بیوش کے لئے پہ پہلا سیکمنٹ جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ اس پروگرام میں آغاز سے آج کے اس دن کے اس لمحے تک ان کا سفر جیسا رہا جو جو ایکسپیرینس کیا جو جو سیکھا جو جو دیکھا اور اوورال اس تمام تر پروگرام اور اس پلات فارم اور اس تجربے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ انہوں نے ہمیں ایک پروگروپ میں ہی یہاں پر پیش کرنا ہے مطلب اپنی کہانی اپنی کہانی یہ سنائیں گے اپنی زمانی لیکن یہ کسی اور چینل کے پروگرام کے رائٹس ہیں تو ہم وہ انوان وہ ٹائٹل نہیں دیں گے اس کو تو یہ ہے آپ کا پہلا سیکمنٹ اور اس کے بعد ایک سیکمنٹ ہوگا جس میں ہم تین لوگ ان کے مہمان بنیں گے اور ہماری related فیل سے ہی یہ لوگ ہم سے کچھ questions کر سکیں گے جس کا ہمیں جواب بھی دینا ہوگا اور اس کے بعد ان کو ہم دیں گے ایک ادت فارم جس میں ان سے پوچھا جائے گا کہ ان کے علاوہ کس میں ہے زیادہ دم کہ وہ anchor number one بن سکے اور یہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں جو کچھ بھی لکھیں گے وہ آپ پڑھ کے سنائیں گے ہمیں مشکل ہے لیکن ناممکن بالکل نہیں تو چلیں پھر آج جو کس چیز کا میں انتظار ہے شروع کرتے ہیں آج کے پروگرام کو اور بلاتے ہیں اپنے پہلے فائنلسٹ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں الماس ابھی ساکب اور anchor number one کی اپنی کہانی اپنی زبانی کے ساتھ ناظرین anchor بننا ہر ایک کا خواب ہوتا ہے اور موجودہ نسل میں یہ خواب الیکٹرونک میڈیا پہ آنا سب کا ہوتا ہے اسی طرح میں بھی ایک ایسا ہی نوجوان تھا کہ جس کے آنکھوں میں اور دماغ میں یہ چیز موجود تھی کہ مجھے کوئی نہ کوئی الیکٹرونک میڈیا کی فیلڈ میں آنا چاہیے چنانچہ اسی دوران الیکٹرونک میڈیا ہی کی ایک خبر کے متعلق میں نے جب غور کیا کہ anchor number one بننے کا چانس موجود ہے تو میں نے اس چانس کو زائع نہ ہونے کا سوچا اس چانس کو avail کرنے کی جب سوچی تو یہاں پہ یعنی وقت نیوز کے آفس میں جب ہم لوگ آئے تو میرا وہ شوق کہ جس کے تحت میں سوچتا تھا کہ میں الیکٹرونک میڈیا پہ بہت اچھا کام کر سکتا ہوں اور میں وہ ہوں جو کہ دنیا کے چند ایک اچھے لوگوں میں اپنا نام کما سکتا ہے لیکن جب یہاں پہ آئے تو پاکستان کے چند ایک وہ لوگ دیکھے جو کہ میرے علاوہ بھی talented تھے جو کہ مجھے tough competition دینے میں بھی باقاعدہ طور پر مجاز تھے اور اس کے اہل بھی تھے چنانچہ مرحلہ وار اس میں competition چلتا گیا چاہے اس میں blue card ہو چاہے اس میں yellow card ہو یا red card ہو وہ تمام مرحلے گزرتے گئے لیکن اصل مشکل تب آئی جب red card کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے ساتھ تھی وہ تمام contestants جو کہ پاکستان کے top 13 contestants تھے ان کے ساتھ پالا پڑا اور اس پالے میں سب سے زیادہ important بات تھی ججز کے سامنے اچھا perform کرنا اور موجودہ یا وہ format جس کے مطابق آپ کو کوئی پروگرام دیا گیا تھا اس کے مطابق پورا اترنا چنانچہ ان تمام چیزوں کے ساتھ مختلف مراحل گزرتے گئے کبھی bottom میں آئے کبھی top پہ آئے اور بہت کچھ سیکھا اس تمام سیکھنے کے باوجود مجھے یہ لگتا تھا کہ ابھی بھی میرا آگے گزرنا بہت مشکل ہے اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں talented نہیں تھا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مجھ سے بہت زیادہ talented لوگ یہاں پہ موجود تھے یہاں کا وہ تمام format جو کہ میں سمجھتا تھا بہت آسان ہے یا میرے کرنے کے لیے بہت آسان ہوگا وہ اتنا آسان نہیں تھا چنانچہ اس تمام تجربے کے ساتھ ان تمام کوششوں کے ساتھ میں باقاعدہ طور پر rounds جو تھے وہ clear کرتا چلا گیا ان rounds کی clarity کے ساتھ ساتھ مجھے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت سا experience حاصل کیا سلیم بخاری صاحب جیسے لوگ عبداللہ سلطان صاحب جیسے لوگ ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور پھر وہ تجزیہ جس پہ command حاصل ہے سلیم بخاری صاحب کو اس کے ایک angle کا بھی اندازہ ہوا اس کے ایک باقاعدہ طور پر زاویے کا اندازہ ہوا کہ اگر آپ کسی خبر کو پڑھتے ہیں یا اگر کسی چیز کو سامنے رکھتے ہیں تو اس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے پھر عبداللہ سلطان جیسے لوگوں کو دیکھ کے ہمیں یہ احساس ہوا کہ کس طرح سے اگر آپ کے پاس کوئی خبر ہو تو اس کا بیان اچھا ہونا چاہیے اور کس طرح سے آپ کا اس کے مطابق پورا ہونا بہت اچھا ہونا چاہیے چنانچہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم بہت ساری کاوشوں کے ساتھ ہم گرانڈ فنالے تک پہنچے اور گرانڈ فنالے کا قسمت اب خدا ہی جانے کی کیا ہوگی اس زبانوں بیان اور اس طرح کے کوئی پروگرام کروانے میں کسی نے کوئی سٹیپ نہیں تھا لیا وقت ٹی وی وہ چینل تھا جس نے وہ سٹیپ لیا اور پھر اس کے مطابق جو موضوع ججز تھے وہ بھی بٹھائے ایک سفر آپ نے آغاز کیا اور اس کے اختتام تک آپ پہنچے تو اس درمیان آپ کے چہرے پر کچھ مسکراہت بھی ہونی چاہیے تھی کہ کوئی ایک آدھ دفعہ جب آپ سے کوئی غلطی ہوئی جس کا آپ اونیئر اقرار فرما رہے تھے تو اس وقت ہستے ہوئے اپنی ہماقت آدمی بتاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ایک دفعہ میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں سیڈھیوں میں سے علچ کے گرنے ہی لگا تھا کہ ادھر سے آواز پڑ گئی یا ایسے باقی میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں مزید اچھے ہوں گے کوشش لیسا للانسان اللہ ما سعا ہماری کتاب عظیم فرماتی ہے کہ کوشش تمہارا کام ہے نتیجہ اس پہ چھوڑ دو سہی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حیدر مرتزا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ شو اینکر نمبر ون آج کے اس پروگرام میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے اینکر نمبر ون کا سفر کس طرح تیہ کیا اور کس طرح میں مختلف مراحل تیہ کرتے ہوئے گرنٹ فنالے تک پہنچا آج کے اس کہانی کو میں شروع اس طرح کروں گا کہ یہ سفر جو اینکر نمبر ون کا تھا یہ شروع کیسے ہوا اس کا آغاز کچھ اس طرح ہوا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سفر اس وقت شروع ہوا جب وقت ٹیلیویجن کی ٹیم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ دنیا کے مختلف ٹی وی چینلز پر مختلف پروگرامز ہوتے ہیں مختلف ریالیٹی شوز ہوتے ہیں جن میں سنگنگ بھی ہوتی ہے ایکٹنگ بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈینسنگ بھی ہوتی ہے تو کیوں نہ ایک ایسا شو ایک ایسے شو کا احتمام کیا جائے جس میں وہ لوگ جو اینکر بننا چاہتے ہیں وہ اپنے ٹیلنٹ کو شو کر سکیں اور جب یہ پھومو اون ایر ہوا جب یہ ایڈ اون ایر ہوا تو میں بھی اس اینکر نمبر ون کے سفر کا حصہ بن گیا آلموسٹ فورٹی فائیو ہنڈرڈ کنٹیسٹنٹس اس اینکر نمبر ون کے پہلے راؤنڈ میں آئے اور اگر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ پہلا راؤنڈ کیسا تھا تو it was very interesting ہمارے جو ججز تھے انہوں نے اس راؤنڈ میں مختلف اسائنمنٹس دیں اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ کون کتنا کانفیڈنٹ ہے اور کس میں کتنا دم ہے اور پھر آیا نیکسٹ راؤنڈ جس کو ہم ییلو کارڈ راؤنڈ کہتے ہیں اس سیگمنٹ میں اور اس راؤنڈ میں ججز کی جو ججمنٹ تھی وہ بہت سٹرک تھی اور ان تمام اسائنمنٹ میں جو چیزیں جج کی گئیں ان میں پرننسییشن تھا ان میں ادائیگی تھی ان میں اپیرنس تھی اور اس کے ساتھ باڈی لینگویج تھی کہ آپ کس طرح کسی بھی ایشو کو کسی بھی بات کو ناظرین تک پہنچاتے ہیں اور اس راؤنڈ کو میں نے بہت انجوائے کیا بیکوز نیوز اینکرنگ میرا پیشن ہے اور مجھ سے اس راؤنڈ میں نیوز اینکرنگ کے لیے کہا گیا اور میں نے اپنی پرفارمنس پیش کی ماشاءاللہ قوایف پورے ہیں اگر یہ تھوڑی سی محنت اور کریں گے اور تھوڑا سا وہ ذہنی سینسر اپنے اوپر تاری کر لیں گے اور اپنی زبان کو اولیت دیں گے تو آپ انشاءاللہ پاکستان کے اچھے کمپیرز میں سے ایک بن سکتے ہیں بہت شکریہ سنگلہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فہیم فارانی انکر نمبر ون کا ایک کانٹسٹنٹ ناظرین آج وہ مرحلہ آن پہنچا ہے جس کے لیے ہم نے اتنے مہینوں سے محنت کی سٹرگل کی یعنی آج ہم انکر نمبر ون کے گرانڈ فنالے میں موجود ہیں ناظرین یہاں پہ میں آپ کو آپ آج تک کا جو میرا سفر تھا سٹارٹ سے لے کے اور اب تک وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جب انکر نمبر ون کا آغاز ہوا اور جب میں نے اخبار میں اس کا ایڈ پڑا تو مجھے یہ بہت پرکشش لگا کیونکہ مجھے لگا کہ اس کے ذریعے سے میں اپنے ان خوابوں کو پورا کر سکتا ہوں جو میں کبھی دیکھا کرتا تھا جو میں بننا چاہتا تھا جو میں ہوں جو میں کر سکتا ہوں شاید میں نے فوراں ایڈریس نوٹ کیا جو جو لوازمات اس میں مانگے گئے تھے پورے وہ میں نے فل کیا اور میں نے پتے پہ جو ہیں وہ ارسال کر دیئے تھوڑی دن بعد مجھے کال بھی آگئی وہ میرے لئے کوئر خوشی کا باعث تھا وہ لمحہ میں پہنچ بھی گیا تو جب میں وہاں پہ پہ پہنچا اپنے فرسٹ راؤنڈ کے لئے تو ایک جمع غفیر تھا اور وقتی طور پہ تو میں جب وہاں پہ داخل ہوا تو میں پرشان سا ہو گیا کہ کیا میں ان میں سے کہیں پہ ایڈجسٹ ہو پاؤں گا کیا میں یہاں سے آگے نکل پاؤں گا یا کیا میں اس ٹائٹل کو ون کر پاؤں گا کینکہ نمبر ون میں بنوں خیر اپنی باری کے انتظار میں بیٹھ کے باری آئی اندر گئے ججز نے میرے سے پوچھا جو کچھ انہوں نے پوچھا جو کچھ انہوں نے مجھے بیان کرنے کو کہا میں نے اپنی بھرپور کوشش کی بیان کرنے کی کر میں نے کیا کارڈ مجھے مل گیا بہرحال وہ میرے لئے ایک بہت خوشی کا باعث تھا لمحہ اس سے میری بہت زیادہ توقعات وابستہ ہو گئیں بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہو گئیں دوسرے راؤن کے لئے جب ہمیں کال کیا گیا تو تقریباً اس میں سے تین سو سے چار سو کے قریب جو ہیں وہ لوگ موجود تھے لیکن اس وقت کانفیڈنس لیول جو تھا وہ تھوڑا سا بڑھ چکا تھا تو لہٰذا اس راؤن کو بھی جو ہے وہ میں نے پاس کر لیا کوئی اتنی زیادہ اس میں مجھے دکت کا سامنا نہ کرنا پڑا اس کے بعد جو نیکس راؤن ہمارا ہوا اس میں تقریباً نوے سے سو کے قریب لوگ تھے اور اس کو ریڈ کارڈ راؤن جو ہے وہ کہا جا کہا گیا اس میں ہمیں نہ صرف اپنی پرفارمنس دکھانی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شیر و عدب یعنی لٹریچر کا بھی جو ہے وہ ساتھ ایک حسین امتزاج جو ہے وہ پیش کرنا تھا اور اس میں جو سب سے مزے کی بات جو میرے لیے سب سے زیادہ مزے کی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں جو بھی ہم نے ریڈ کارڈ راؤن میں جو ایشو ہم نے بیان کرنا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا سلیوشن بھی بتانا تھا یعنی زندگی میں پہلی دفعہ یعنی میں نہیں تھا سو سکتا کہ کسی لائیو ریالٹی شو میں کوئی اس طرح کا کام بھی کرنے کو کہا جا سکتا ہے کہ پرابلم تو بتا دی لیکن اس کے ساتھ آپ اپنا کوئی سلیوشن بھی لے کر آئیں تو خیر میں نے سلیوشن بھی اس کا اپنی طرف سے تو پیش کیا اور میرے ججز کو پسند بھی آیا اور مجھے الحمدللہ وہاں پر بھی کسی خاص دکت کا سامنا نہ کرنا پڑا کیمرہ اور مائکرو فون یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے ساتھ آپ مزاق نہیں کر سکتے واہ 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 آپ کے مو سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی اگر غلط ہے تو وہ پوری دنیا پر وہ غلطی پہنچا دیتا ہے جس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ حوالہ دیتے ہیں آپ کا کہ اس نے یہ کہا تھا ہم نے خود سنا ہے لہٰذا وہ غلطی در غلطی در غلطی یہ ہوتی رہتی ہے دوسرا ان دوستوں نے آپ کو صحیح مشکرہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے بے تقلف ہونا چاہیے خوش ہوتے ہیں پر وصل میں جو مرنے ہی جاتے ہیں واہ واہ جی تو ابھی فرسٹ راؤن میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو ہمارے ٹاپ تری فائنلس تھے انہوں نے اپنے پرفارمنس دی اور ججز کے بھی کومنٹس آپ نے سن لیے اور اب راؤنڈ ٹو سٹارٹ ہونے والا اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کا فارمنٹ کیا اور یہ ججز سے خود ہی پوچھتے ہیں جی سلیم سر یہ ہے ریل ٹیسٹ آف دا انکر کہ وہ ایسی صورتحال میں اپنے کانفیڈنس کے ساتھ کیسے سوال پوچھ رہا ہے سوال کی جو سبسٹنس ہے وہ کیا ہے سوال کی ڈائمنشنز کیا ہیں یہ سب کچھ ان کی قابلیت کا اضحاد آٹومیٹکلی ہو جائے گا اس کو انہیں کہنے کی یا ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس میں یہ ہے اس پروگرام میں یہ ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے ہمیں مہمان ٹریٹ کریں گے اور ہم سے سوال پوچھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان علماء سبی ساتھیں ناظرین آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے برقی میڈیا کے روشن ستارے اور نوجوان نسل کی رہنمائی ناظرین آج کے ہمارے سٹوڈیو میں میڈیا کے وہ درخشندہ ستارے موجود ہیں جن سے آج ہم اپنی رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے اور جو آج کی موجودہ نسل اور عام عوام کے ذہنوں میں موجود غلط فہمیوں کا جن کی وجہ سے ہم ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ پیچیدہ سوالات جو کہ آج کی نوجوان نسل کے خصوصی طور پر برقی ذرائع بلاگ کے حوالے سے موجود ہیں ان کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہمیں ان سے کیا سبق ملتا ہے اور ان سے کیا نتیجہ نکلتا ہے آج کے ہمارے پروگرام کے پہلے مہمان ہیں جناب تارک عزیز صاحب جو کسی تعرف کے محتاج نہیں آج کے ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب سلیم بخاری صاحب جو کہ بہت معروف سکولر ہیں اور اخبار دانیشن کے ایڈیٹر بھی ہیں ہمارے تیسرے مہمان جناب عبداللہ سلطان صاحب ہیں میں ان تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے تارک عزیز صاحب میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ آپ کس طرح سے موجودہ میڈیا کی یہ الغار کو دیکھتے ہیں کہ جس میں آپ جیسے عظیم لوگ ایک باقاعدہ روحجان قائم کر کے گئے تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ روحجان آج بھی قائم ہے اگر نہیں قائم تو آخر اس کے پیچھے کونسی بنیادی وجوہات ہیں ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ لفظ عظیم اور اس طرح کے جتنے بھی ہیں یہ ہر ایک شخص کے لیے استعمال نہ کیا کریں سغرات نے کہیں کہا تھا کہ وہ شخص بڑا ظالم ہے جو لفظوں کا بیجا استعمال کرتا ہے جس جگہ استعمال ہونا چاہیے وہاں تو ٹھیک ہے لیکن مجھ جیسے آدمی کو عظیم کہہ دینا یہ لفظ کا بیجا استعمال میں سے کہوں گا آپ نے کہا کہ نئی نسل اس پر کیوں قائم نہ رہ سکی زمانہ کبھی ایک نہج پر قائم نہیں رہتا یہ آگے بڑھتا رہتا ہے یہ اور بات ہے کہ دیکھنے والی آنکھ کو اس حرکت کا احساس نہیں ہوتا بین ہی اس طرح جیسے یہ زمین گھومتی بھی ہے اور آگے بھی جا رہی ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہونے دیتا یہ قدرت کی بات ہے سلیم بخاری صاحب ایک تجزیہ کار کو باقاعدہ طور پر جچے تلے الفاظ کا استعمال کر کے کس طرح سے ایک صحیح تجزیہ پیش کرنا چاہیے اور کیا کیا اس کے لیے ریاضت کیا اس کے لیے آخر ایسی تعلیم اور کیا ایسی اس کو خاص مشق کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے تحت وہ ایک اچھا تجزیہ کار اور موجودہ صورتحال کو بہتر طریقے سے اپنے ناظرین تک ایک باقاعدہ خوبصورتی اور کلیر انداز سے پہنچا سکتا ہے دیکھئے لفظ تجزیہ اپنے اندر مانی رکھتا ہے اس کے لیے جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ یہ کہ جب آپ تجزیہ کر رہے ہوں تو آپ باعث نہ ہو جانبدار نہ ہو آپ کی غیر جانبداری ایک مسلمہ ریکوائرمنٹ ہے ایک حقیقت ہے اس کے لیے اس سے پہلے کہ آپ تجزیہ کرنے بیٹھ میرے خیال سے بنیادی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جس بھی چیز پر آپ تفسرہ کر رہے ہیں جس بھی ایشو پر آپ تفسرہ کر رہے ہیں اس پر آپ بزاتے خود ایک اتھارٹی ہیں ورنہ آپ مس گائیڈ کر رہے ہوں گے ورنہ آپ اپنی خواہشات کو اپنے تجزیہ کے طور پر پیش کر رہے ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنا ایک جرم ہے اس لیے تجزیہ نیک نیتی سے غیر جانبداری سے کیا جائے تاکہ جو لوگ آپ کو سن رہے یا آپ کو پڑھ رہے ہیں وہ آپ سے جو بھی انفلوئنس دیرائیو کریں ان کی اپنی ڈریکشن غلط نہ ہو جائے عبداللہ سلطان صاحب آپ یوت سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کی یوت الیکٹرونک یعنی برطی ذرائع ابلاغ پہ آنے کی بہت شوقین ہے تو آپ کے خیال میں کون سی ایسی خوبیاں ہونی چاہیے اور کون سی ایسے جہر کمال ہونے چاہیے ایک نوجوان میں کہ وہ برطی ذرائع ابلاغ پہ آکے اپنا سکہ جمع سکے اور پھر باقاعدہ طور پہ اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے جتوا بھی سکے میرا ہے ماننا ہے ہوں سکتا ہے غلط بھی ہو کہ جس طرح گائک پیدا ہوتا ہے مصور پیدا ہوتا ہے اس طرح آنکر بھی پیدا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ آپ میں پیدایشی صلاحیت موجود ہونی چاہیے جس کو آپ پالش کر سکیں اور جس کو جو آپ کے اساتذہ ہیں وہ پالش کر سکیں تو آپ کو اس میں کچھ نکھار آ سکتا ہے لیکن آپ میں وہ چیز ہونی ضرور چاہیے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج کے تینوں مہمانوں نے ہمیں جو بنیادی چیز بتائی وہ یہ تھی کہ آرٹ اور خصوصی طور پہ زبانوں بیان کا اور آکے ایک میزبان کے طور پہ کسی چیز کا لوگوں کو ادراک دلوانا یا ان کو احساس دلوانا کہ ان کے سامنے جو کچھ جاری ہے وہ کیا ہے وہ ایک بہت ہی لطیف قسم کا فن ہے جس کو بہت باریکی کے ساتھ دیکھنا ہوگا اور جو کہ بہت باریکی کے ساتھ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ تارک صاحب نے فرمایا کہ دیانتداری کی ضرورت ہے جس طرح عبداللہ صاحب نے فرمایا کہ اس میں باقاعدہ لگن کی ضرورت ہے اور جس طرح سلیم بخاری صاحب نے فرمایا کہ بائسنس نہ ہونا یہ بھی اس میں ایک ضرورت ہے چنانچہ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں یا ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس آرٹ کے لیے بہت ضروری ہیں اور اس آرٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی بھی نوجوان کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہوں گی ہم ملیں گے اگلے ہفتے کسی نئے پروگرام کے نئے مسئلے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز ناظرین آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے سیاسی افق پر رونما ہونے والی تبدیلیوں پر تجزیوں تبصروں اور ماہرانہ گفتگو پر مبنی پروگرام اپس این ڈاؤنز میں میں ہوں حیدر مرتضی ناظرین آج کے پروگرام میں ہم جس اہم موضوع پر گفتگو کرنے چاہ رہے ہیں اس کا بڑا گہرا تعلق ہے استحقام پاکستان کے ساتھ اگر ہم پاکستان کے مختلف علاقوں سے اٹھنے والی آوازوں کے بارے میں بات کریں جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں نئے صوبوں کو بنایا جانا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہزارہ ڈوین کے عوام اور سیاسی قیادت کا یہی مطالبہ ہے بلوچستان سے بھی آواز اٹھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں جنوبی پنجاب کی سیاسی قیادت اس حوالے سے سرگرم ہو گئی ہے گو کہ یہ تحریک بہت پرانی ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف کی جانب سے یہ تحریک میں زور آ رہا ہے اس حوالے سے یہ بھی بتانا چاہوں گا ناظرین آپ کو جہاں جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائے جانے کی بات کی جا رہی ہے وہیں پر جنوبی پنجاب ہی میں تضاد موجود ہے اور بہاول پرڈوین کے عوام اور سیاسی قیادت کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی صورت جنوبی پنجاب میں یا سرائی کی صوبے میں شامل نہیں ہوں گے بلکہ ہمارے صوبے کو الہدہ بحال کیا جائے کیونکہ ون یونٹ بننے سے پہلے بہاول پرڈوین ایک صوبے کے طور پر کام کرتا رہا ہے پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں اور جو گمبیر صورتی حال چل رہی ہے آپ کو پتا ہے ناظرین پاکستان کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے دہشتگردی ہے تو دوسری جانب پاکستان کی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے اور اگر ہم شہر قراچی کو دیکھیں تو قراچی میں ایک عذاب مسلسل مسلط ہے ہم آج کے پروڈرام میں یہ گفتگو کریں گے اور اس اہم موضوع سے جڑے اہم پہلوں کے بارے میں ماہرانہ رائے لیں گے بریک پر جانے سے پہلے میں آج کے محسس مہمانوں کا تعریف کرواتا چلوں میرے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ نگار ایڈیٹر دنیشن جناب سلیم بخاری صاحب ان کے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہیں ان کا تعریف ناظرین اگر میں انہی کے الفاظ میں کراؤں تو یقیناً آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کون شخصیت ہیں ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب تارک عزیز صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نوجوان انکر پرسن ہیں اور حالات حاضرہ پر بڑی گہری نظر ہے جناب عبداللہ سلطان صاحب میں تینوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اس موضوع پر گفتگو کریں گے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور اب ہم بقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں گے میں چاہوں گا کہ گفتگو کا آغاز جناب تارک عزیز صاحب سے کیا جائے جناب تارک عزیز صاحب آپ کی گفتگو کو جب بھی میں نے سنا ہے تو آپ کی گفتگو سے پاکستانیت اور حب الوطنی کا جذبہ بلکل اس کی خوشبو آئی ہے میں اسی تناظر میں آج کے موضوع کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ صورتحال جس سے پاکستان کو سامنا ہے اس گھمبیر صورتحال جس سے پاکستان گزر رہا ہے کیا یہ موضوع وقت ہے صوبے بنائے جانے کے مطالبے سیاسی طور پر بعض دوست سوچتے ہیں کہ یہ وقت ٹھیک نہیں ہے کہ اہل اقداد نے بہت سی چیزوں کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے اس مسئلے کو سامنے کر دیا یقیناً یہ رائے موجود ہیں ایک رائے یہ ہے لیکن یہ بھی ایک رائے ہے کہ صوبے جو ہیں وہ بننے چاہیے اور جو چیز بننی چاہیے غالباً وہ اچھی ہے اور اگر وہ اچھی ہے تو جتنی جلدی بن جائے اتنی جلدی آپ کی مشکلات حل ہو جائیں ایک حجوم یوں بھی سوچتا ہے اور کچھ لوگ یوں بھی سوچتے ہیں کہ ہم آپ سے کوئی نئی چیز تو مانگ نہیں رہے ہم تو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے آپ نے ایک چیز جو لی تھی وہ ہمیں واپس کریں میرا اشارہ بہاولپور کی طرف یہ بالکل ہے صوبہ کی طرف ہے ستر کی تحریک ستر کی تحریک میں میں اس وقت موجود تھا سیاست میں تھا تو بات یہ ہے کہ اب میں ایک ایسے پلیٹ فارم پر بیٹھا ہوں جہاں میں اپنی ذاتی رائے نہیں دینا چاہتا جی میں آپ کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں جی یہ جگرافیا کوئی ساکت اور جامت چیز نہیں ہے جی ایک وقت میں پنجاب شاور سے لے کے دلی تک ہند اور سند دو لفظ آپ سنتے تھے جی یقین ہے یہ پورے ہندوستان اور پاکستان کے لیے پھر پنجاب کہاں سے کہاں تک تھا انیس سو ایک میں پشاور سرحد بنا آج وہ سرحد پختونخواہ بن گیا ہے تو نہ جگرافیا کوئی ساکت اور جامت چیز ہے یہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے جس طرح لوگوں کی خواہشات کے مطابق پاکستان بنا تھا اسی طرح لوگوں کی خواہشات کے مطابق صوبے بننا چاہیے بہت شکریہ تارک عزیز صاحب میں بڑھوں گا سلیم مخاری صاحب کی طرف جیسا کہ تارک عزیز صاحب نے کہا کہ صوبے جو ہیں وہ بننے چاہیے اور ان کی بنیاد خالصتا انتظامی نویت کی ہونی چاہیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ صوبے بنتے ہیں تو آئینے پاکستان میں کیا طریقہ اقار وضع کیا گیا ہے کسی بھی نئے صوبے کو بنانے کا دیکھیں آئینی صورتحال تو اس کی بالکل واضح ہے ٹو تھرڈ مجارٹی کے بغیر کوئی قرارداد پاس کرائے آپ یہ صوبے نہیں بنا سکتے چاہے مطالبے کرتے رہے چاہے ریزولیشنز پاس کرتے رہے آپ پروونشل سبلیز میں بیان بازی کرتے رہے اس کی آئینی ضرورت یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی ٹو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ایک سسٹم دیا گیا تھا لوکل بڈیز کا لوکل بڈیز سسٹم جو ہے جسے بلدیات کا سسٹم کہتے ہیں یہ بھی گورنس کو اور اختیار کو گراس روٹ لیول تک لے جانے کا نام تھا لیکن اس کو نہیں فنکشن کرنے دیا گیا تو یہ کہاں کی گارنٹی ہے کہ صوبے بنانے کے بعد وہاں کا نظام ٹھیک ہو جائے گا آخری سوال میں جناب عبداللہ سلطان سے پوچھنا چاہوں گا جیسے ہی یہ تحریک شروع ہوئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا جنوبی پنجاب کے حوالے سے سرگرم دکھائی دیتے ہیں دوسری جانب مسلم لیگ نواز کا موقف یہ ہے کہ یہ مطالبہ ایک سازش ہے نواز لیگ کے خلاف بھی اور استحقام پاکستان کے خلاف بھی آپ کی رائے پہ کیا فورٹی فور سیٹس ہیں جنوبی پنجاب کی ناشنل اسمبلی میں اور نائنٹی سیٹس ہیں پنجاب اسمبلی میں تو یہ سیٹوں کی کھیلیں عوام کو بےوقوف بنانے کا ایک اور طریقہ ہے تاکہ عوام اصل حقائق سے ہٹ جائے عوام اصل حقائق اصل ایشیوز کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ جائے اور وہ ان ایشیوز میں نون ایشیوز جو بیسیکلی ہیں ان میں لگ جائے آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں تشریف لائے ناظرین آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی آج ہمارا موضوع تھا پاکستان کے مختلف علاقوں سے خصوصا جنوبی پنجاب سے یہ آواز کہ اسے نیا صوبہ بنا دیا جائے یہ تو مستقبل ہی فیصلہ کرے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کی سیاسی قیادت کیا نتیجہ خیز مراحل کی طرف بڑھتی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ استحقام پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت کسی قسم کے انتشار و افتراک کا شکار نہ ہو اور جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ کنسنسس کے ساتھ اور اتفاق رائے سے ہو اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر روح اقبال ایک مرتبہ پھر اس قوم سے سوال کرے گی کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں اگلے ہفتے تک حیدر مرتبزہ کو اجازت دیجئے اللہ امین کے بعد اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ فہیم فارانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوچنے کا وقت ناظرین پاکستان کو ان دنوں بے شمار اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے عالمی سطح پر بھی پاکستان کو اپنا امیج بحال رکھنے کے لیے بہت سارے مسائل پاکستان کو گھیرے ہوئے ہیں کہیں پر ہمیں سیاسی مسائل کا سامنا ہے کہیں پر سماجی مسائل کا تو کہیں پر ثقافتی مسائل کا ناظرین پوری دنیا میں کہیں پر بھی کسی بھی ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے اس ملک کا طاقتور اور ذمہ دار میڈیا بہت افادیت کا حامل ہوتا ہے تو کیا ہمارا میڈیا ان مسائل سے نپٹنے میں کوشہ ہیں کیا اس تحکام میں پاکستان میں ہمارا میڈیا ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہا ہے اسی پر بات کریں گے ہم آج ہمارے پاس سٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم جناب تاریخ عزیز صاحب میڈیا کے حلقوں میں ایک معروف نام ایک کامیاب اینکر پرسن ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سینئر تجزیہ نگار اور ایڈیٹر دینیشن جناب سلیم بخاری صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے پاس سٹوڈیوز میں موجود ہیں نوجوان نیوز اینکر جناب عبداللہ سلطان صاحب بخار سب آپ سے میں جو ہے وہ بات کا آغاز کرتا ہوں بھارت میں پسلی دہائی میں دریائے نرمیدہ پر ایک بہت بڑا ڈیم بنا علاقائی اور صوبائی سطح پر اس کی بے پناہ مخالفت کی گئی لیکن چونکہ مرکزی حکومت کا فیصلہ تھا اور بھارت کے قومی میڈیا نے اس کی بھرپور حمایت کی اور اپنے اس موقف کو اپنے اس قومی حکومت کے موقف کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس کی تائیت کی ادھر پاکستان میں بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کالا بھاگ ڈیم کے ایشو پر ہمارے قومی میڈیا نے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا اور اگر کیا تو ڈیم تو پھر بھی نہ بن سکا آخر کیوں یہ آج کے اس وائبرنٹ میڈیا کا کمال ہے کہ آپ ان ایشوز کو ڈیویٹ کر رہے ہیں جن کے بارے میں عوام تک ان کے بارے میں اور ان کے حوالے سے کبھی کوئی رسائی نہیں ہوتی تھی میڈیا نے کردار ادا کیا جو آج بھی کالا بھاگ ڈیم کی بات ہو رہی ہے اور آج بھی میڈیا خلق پھاڑ پھاڑ کے یہ کہہ رہا ہے کہ سوائے کالا بھاگ ڈیم بنائے آپ کی انرجی کی ریکوائرمنٹس کبھی پوری نہیں ہو سکتی جو ہمارا نیوکلر انرجی کے حوالے سے جو ہماری کوششیں ہیں جو ہمارے منصوبے ہیں ان کو ابھی بیس سال چاہیے اس سے پہلے کہ وہ آج کی ضرورتیں پوری کر سکیں جناب تاریخ عزیز صاحب ماشاء اللہ پاکستان کے حوالے سے آپ کا لگاؤ کسی سے دھکا چھپا نہیں ہے اور خصوصا پاک بھارت تنازوات پہ آپ بڑا ایک واضح موقف رکھتے ہیں ایک طرف تو ہمارا بھارت کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ ہے جس پر بھارت بات ہی نہیں کرنا چاہتا بھارت ہمارا پانی روک رہا ہے ہم بھارت سے بیج مگواتے ہیں تو وہ سارے کا سارا ناکس اور خراب نکالاتے ہیں ہم جو ہے وہ یورپی یونین میں عالمی منڈیوں تو رسائی کی بات کرتے ہیں تو بھارت اس کی شدید مخالفت کرتا ہے اور دوسری طرف امن کی آش آئیں ہیں کیا یہ میڈیا کا دھورہ میار ہے اس میں میڈیا سارا میڈیا تو اس میں میرا خیال ہے داخل نہیں آپ سارا تو شامل نہیں ہے اس میں کچھ دوست ہیں جو اس جھنڈے کو لے کر اٹھے ہیں اور باقی لوگ باقی پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ جانتی ہے کہ ہمارے لئے کشمیر کیا اہمیت رکھتا ہے اب ایک آدھ اخبار یا ایک آدھ چینل اگر کسی وجہ سے ایک انجانی وجہ سے سمجھ لیں جو مجھ جیسا عام آدمی نہیں سمجھ پا رہا ان باتوں کو وہ آگے لے جانا چاہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ حلدی چونہ چکی کا سودا کر لیا جائے ان کی تجارت کر لی جائے اور جو سب سے ام الامراز جس کو کہتے ہیں کہ جس جو مرض کی جڑ ہے جب تک آپ اس کو نہیں پکڑتے اس کینسر کو نہیں پکڑتے اس وقت تک آپ اس کی نشاندہی یا اس کے جو نتائج ہیں چھوٹے چھوٹے وہ تو وقتی طور پر آپ مرحم لگا دیں گے وہ دو دن کے بعد پھر وہ جڑ پکڑ جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ہم پر قرض ہے قائد عظم کا انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمہاری شاہ رگ ہے اور کوئی باغیرت قوم اپنی شاہ رگ اپنے دشمن کے حوالے نہیں کر سکتی عبداللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستانی میڈیا عالمی سطح پر خصوصاً ثقافتی حوالے سے پاکستان کے سوفٹ امیج کو اجاگر کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے جس کی اس ٹیم میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمیں شدید ضرورت بھی ہے آپی دہشتگردی تو وہ کرتے ہیں لیکن ثقافتی دہشتگردی بھی ہر لمحے جاری ہے آپ کے نوجوان نسل تو چھوڑیں اب جو بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کی آپ زبان دیکھ لیں ان کی آپ عادت و عطوار دیکھ لیں آپ کے گھر میں چوبیس گھنٹے ایک عدد بھارتی ثقافت کا یلغار جو ہے وہ مسلط ہے آپ کے سروں پر جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جسے ہم سٹار پلس کہتے ہیں وہ بیسکلی ایک یہودی جس کا نام روپرٹ مرڈاک ہے جو کہ اس میڈیا کا سب سے بڑا ٹائکون ہے اس کی اونرشپ کے اندر ہے تو یہ تمام تر چیزیں سالوں پہلے پلان ہوتی ہیں اور روپرٹ مرڈاک کی تنکنگ پاکستان و مسلمانوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں لیکن ہم لوگ کب اس بات کو ریالائز کریں گے بھارت میں تو پاکستانی چینلز نہیں آتے ہیں پاکستان میں کیوں بھارتی چینلز آتے ہیں یہ بات ہم کب سوچیں گے اس بات کا ادراک کب ہوگا یہ سمجھ سے بالاتر مزد بہت آرہا آپ لوگوں سے باتیں کرنے کا لیکن وقت کی پابندی پروگرم کا ختم ہو چکا ہے آپ تمام ذراعات قیامت کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے ہمارے مہمانوں کے گفتگو سنی آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا ہمیں ایمیل کیجئے ہمارا ایمیل اڈریس ہے lhr at the rate of وقتnews.tv آپ سے ملوقات ہوگی کل کسی نئے ایشو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ فہیم فرانی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ جی تو ناظرین ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ تھا وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکے اور اب جو تیسرا سیگمنٹ ہے یہ میرے لئے تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اب یہ جو تینہ ہمارے فائنلسٹ ہیں یہ ایک دوسرے کی برائیاں کرنے والے اور سوڑا سا گاسپ آنے والے بیچ میں تو اب بلاتے ہیں الماسک اور پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کس کو نا پسند کا ہے اور کس کو اپنا فیورٹ کا ہے آئیے جی الماسک سب سے پہلے انہوں نے سوال کیا ہے کہ انکر نمبر ون کون ہونا چاہیے تو میرا جو اپنا ایک ذاتی خیال ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ حیدر مرتضی جو ہیں ان کو انکر نمبر ون ہونا چاہیے آج کی پرفومنسز اور پچھلی پرفومنسز کو دیکھتے ہوئے اب آگے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیوں ہونا چاہیے ہونا اس لیے چاہیے جو مجھے پھر دوبارہ لگتا ہے کیونکہ میں جج نہیں ہوں میں ایک ابزرور ضرور ہوں لیکن میں جج نہیں ہوں تو میرے خیال میں یہ ہے کہ حیدر مرتضی جو آواز کا ان کا زیرو بم ہے اس کے علاوہ جو ان کا باڈی لینگویج ہے اور پھر ایکسپریشنز آتے ہیں الفاظ کے ساتھ اور کانٹنٹ کے ساتھ وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں تو یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں انکر نمبر ون ہونا چاہیے اور پھر جو ان کی ایک وہ فلو چلتا ہے الفاظ کا ان میں کوئی ڈسکانٹی نیون ہی ہوتی ہو اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ انکر نمبر ون نہیں ہونا چاہیے تو وہ میں نے اپنا نام لکھا ہے کہ علماء سبی ساکب کو نہیں ہونا چاہیے اب اس کی وجہ انہوں نے پوچھی اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی پرفارمنسز جو میری آئیں ہیں پسلی یا جس حوالے سے میں نے جو پرفارمنس کیا یہاں پہ آواز کا زیرو بم یا آواز کا استعمال میں نہیں صحیح طریقے سے کر سکا کہ الفاظ کو اس کے مطابق لڑی میں نہیں پرویا کہ جو خوبصورتی سے جا کے آگے ادا ہو سکیں یا پھر اس حوالے سے میں اس کو ایکسپریشنز نہیں تھا دے سکا الفاظ کے مطابق تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے انکر نمبر ون نہیں ہونا چاہیے اب پھر انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنے آپ کو انکر نمبر ون بنائیں تو کس وجہ پہ بنائیں گے تو اس میں مجھے جو نظر آئی ہے کوئی ایک وجہ یہ اگرچہ بہت مشکل سوال تھا کہ میں اپنے آپ کو اگر انکر نمبر ون دیکھتا ہوں پہلے ڈینائے کرنے کے بعد یا ریفیوز کرنے کے بعد کہ میں انکر نمبر ون نہیں بن سکتا اس کے بعد یہ سوال پوچھنا کہ میں کیوں انکر نمبر ون بن سکتا ہوں تو اس میں صرف ایک ہی وجہ مجھے نظر آئی ہے یا کہ میری آواز کسی حد تک ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ تلفز بھی کسی حد تک مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے میں اس میں غلط بھی ہوں یہ میری رائے ہے یہ بھی اس میں ایک چیز اور پھر یہ ہے کہ مجھے شوق بھی ہے پہلا جو سوال تھا کہ انکر نمبر ون ہونا چاہیے تو اس میں فہیم میری نظر میں ان کا نام ہے لیکن اس سوالے سے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ چونکہ ہم تین لوگ تھے تو میں نے بھی کچھ ایکسپیکٹ کیا ہوا تھا کہ علماس کیسا پرفارم کرے گا اور فہیم کیسا پرفارم کرے گا آج کی جو فہیم کی کارکردگی تھی اس میں پہلے والی جو پرفارمسز فہیم کی تھی ان کی جھلک مجھے نظر نہیں آئی لیکن نسبتا یہ اوورال صحیح تھا اپیرنس کے لحاظ سے اور کونفیڈنس کے لحاظ سے یہ مصبت پوائنٹس جو فہیم کے ہیں انکر نمبر ون نہیں ہونا چاہیے اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علماس جو ہے اس سے میری ایکسپیکٹیشنز تھی کہ وہ آج سے بہتر پرفارم کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا آواز کا جیسے علماس نے کہا نو ڈاؤٹ آواز بہت زبردست ہے اور تلفز پر بھی یہ پلاس پوائنٹ ہے لیکن آج شاید تیاری نہیں تھی اور گفتگو میں وہ روانی نہیں تھی جو پہلے پرفارمسز میں دیکھی گئے اور جو تیسرا سوال سب سے مشکل کہ مجھے کیوں انکر نمبر بان ہونا چاہیے اس میں یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جب بھی گفتگو کی جائے اس میں تلخص اور ادائیگی کا خصوصی خیال رکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی پروڑیم کروں تو اس کا ہوم وقت ضرور ہو پہلے سے اس کو تیار کیا جائے اور مطالعہ کو لازمی تصور کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ کونفیڈنٹ رہا ہوں چاہیے وہ تھوڑا صدرہ مشکل ہو جاتا ہے پھر ان کے ساتھ اتنا وقت بھی گزرہ اچھا وقت بھی گزرے تو دیرز نیتن پرسنل تو جسد ویلے گوششن تھا کہ انکر نمبر بان ہونا چاہیے تو وہ میری نظر میں ہے علماس اور اس کی ریزن یہ ہے کہ علماس کو کیوں انکر نمبر بان ہونا چاہیے کیونکہ علماس کی جو ہے ایک تو ان کے باس ماشاءاللہ ان کا جو ان کی جو آواز کی قوالیٹی ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگتی میرے گانوں کو بہت بھلی محسوس ہوتی ہے اور دوسرا میں نے جہاں تک نوٹ کیا میں پچھلی پرفارمنسز پہ بھی میں نے یہی چیز نوٹ کی کہ علماس جب علماس کو جب کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے علماس کو جب کوئی کام دیا جاتا ہے تو یہ اس کے اوپر مکمل جو ہیں وہ تیاری کر کے آتے ہیں سوائے ایک تو پرفارمنسز کے علاوہ دوسرے نمبر پر ایک کسٹن تھا کہ انکر نمبر پن نہیں ہونا چاہیے وہ جی ہیدر مرتضہ کیونکہ ہیدر نوڈ آوٹ بہت اچھے کنٹسٹنٹ ہیں علماس نے بھی ایک ریزن پیش کی تھی انکر نمبر پن ہونے کے کہ ان کی آواز کی جو قوالیٹی ہے وہ اچھی ہے وہ اچھی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں لیکن کبھی کبھی کہیں پہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہیدر بات کرتے ہوئے بعض جگہوں پر کچھ ایسے تاثرات دے جاتے ہیں جو کہ شاید اس جگہ پر مناسب نہیں آخری قوصہ تھا کہ آپ آپ کو انکر نمبر پن کیوں ہونا چاہیے تو اگر میں اپنے حوالے سے بات کروں کہ مجھے انکر نمبر پن کیوں ہونا چاہیے تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ میرا ایک پیشن ہے یہ میرا خواب ہے اگر آج یہاں پر نہیں پورا ہو پاتا تو کوئی بات نہیں کل کو اسے انشاءاللہ کہیں نہ گئیں تو پورا ہو نہیں کیونکہ میں یہی کرنا چاہتا ہوں اور ابھی یہ پتا چلے کہ تمام جو کنڈسٹوئنٹ ہیں ہمارے تین فائنلسٹ ان کے پاس ایک ایک ووٹ چلا گیا ہے اور اب جیجز سے پوچھتے ہیں بلکہ جیجز کو ٹائم دیتے ہیں اور ان کے لئے بہت مشکل مرحلہ ہے اس ٹائم کے انہیں ڈیسائیڈ کرنے کہ انکر نمبر ون کون بنے گا تو جیجز اب گیم آپ کی در جی تو ویرز فائنلی وہ لمحہ آ گیا ہے جب ہمیں ہمارا انکر نمبر ون ملے گا اور ابھی جو ہمارے ساتھ جو میرے ٹوپ فائنلسٹ کھڑے ہیں بہت زیادہ کنفیوز ہیں خوش بھی ہیں کچھ اور کچھ کی جو دل کی دھڑکن ہے بہت زیادہ تیز ہوتی جا رہی ہے میں ان کی دل کی دھڑکن کو کم تو نہیں کر سکتی لیکن عبداللہ صاحب سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ اگر کچھ ان میں کمی لے کے آ سکتے ہیں تو ضرور دیکھیں نہ صرف ان کی دلوں کی دھڑکنیں جو ہیں وہ تیز ہیں بلکہ یہ سفر جس کا ہم نے آج سے چند ماہ قبل آغاز کیا بخاری صاحب میں نے اور آپ سب کے ساتھ یہ آج اختتام پذیر ہو رہا ہے ایک تو اس کا بھی دکھ بھی ہے لیکن اس بات کی خوشی بھی ہے کہ ایک ہم نے کامیاب شو دیا دیکھنے والوں کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی ایک اچھا پلاٹ فرم آیا کیا اور ہم نے جو سوچا تھا وہ کسی حد تک کر دکھانے میں کامیاب بھی رہے لیکن at the end of the day this is a competition مقابلے میں سے کسی کو تو باہر ہونا ہی ہوتا ہے کسی کو آگے بڑھنا ہے کسی کو نمبر ایک کی پوزیشن لینی ہے کسی کو دو مانا ہے اور کسی کو اسی طرح سو مانا ہے تو لیکن آغاز پہ بھی میں نے پروگرام کے آپ کو کہا تھا کہ آپ تینوں بہت ٹالنٹڈ ہیں تب ہی آپ تینوں جو ہیں وہ اس پروگرام میں اس سٹیج تک اس مرحلے تک پہنچے ہیں ٹالنٹ میں کمیوے تو کوئی شبہ یا کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں بس پرفارمنس میں تھوڑی سی کسر شاید رہ گئی کسی کی کسی میں کچھ پلس پوائنٹس ہیں تو کسی میں کچھ مائنس پوائنٹس ہیں انیکسپیکٹڈ ریزلٹس ہیں اٹیسٹ میرے لیے تھوڑے سے انیکسپیکٹڈ ہیں اور شروع دن سے آغاز سے ہی یہ کام میرے ذمہ سومتے ہیں بخاری صاحب کبھی اپنے ساری ذمہ داریں لیتے ہیں کہ جس نے جانا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا نام مجھے اناؤنس کرنے کو کہتے ہیں اور اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے نمبر تری پہ ہیں علماس سبی یا فہیم فارانی یا حیدر مرتضی میں یہاں پہ بھی ہوئی ہو جاؤں گی اور نمبر تری پہ ہیں فہیم فارانی میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ ہار گئے ہیں یہ بھی بلکل جیت گئے ہیں اور میں ریکویسٹ کروں گی تینوں جہجے سے کہ پلیز وہ سٹیج تک آئیں اور ان کو سرٹیفیکیٹس دیں پلیز موسیقی جی تو ابھی آپ جو میرے ہاتھ میں انولپ دیکھ رہے ہیں اس میں وینر کا نام ہے میرے خیال میں اب میں ریویل کر ہی دوں نام کے وینر کون ہے آج کے ہاتھ بٹتے دھو رہی ہے بہت زیادہ گردو نامنہ میں چاہتی ہوں کہ یہ عزاز جو ہے مطلب جو برکشن مطاری کا جی صاحب سپریز خوبصورت نام ہے برانا ایدر مرتزا موسیقی جی تو ویرز یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سال کا کانٹریکٹ ہے وقت نیوز چانل کے ساتھ جس کے لئے آج ہیدر مرچزا یہاں پہ موجود ہے اور وقت نیوز کے یہ انکر نمبر ون بھی ہے اور میں بخاری صاحب کا آپ سب کا شکریہ دا کرتے ہوئے ہر حسب عادت آپ بھی میرا ساتھ دیں گے پاکستان زندہ زندہ